اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل ایس ایم کوکنگ سیکر آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایک ایسی یونیک سی ریسپی ریسپی کرتے ہیں سٹار یہاں پر میں نے چکن لیا ہے اچھی طرح سے اس کو واش کر لیا تھا اور یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو چکن ہے اس کو آپ نے لبائی کے رخ اس طرح سے سٹرپ وائس کٹ لگانا ہے دوسری طرح آپ نے کٹ نہیں لگانا جب بھی آپ روست بنائیں تو اس کو سٹرپ وائس کٹنگ کریں یہ بھی ایک بہت اچھی زبردست سی ٹپ ہے آج ہم ایسا روست بنائے جا رہے ہیں کہ امید کر دی ہوں کہ یہ روست آپ نے پہلے ٹرائر نہیں کیا ہوگا اگر نہیں کیا تو ضرور کیجئے گا اگر کیا ہے تو کمنٹ باکس پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا یہاں پر میں نے نمک ڈالا ہے نمک آپ نے صرف اتنا ڈالنا ہے کہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اکورڈنگ ڈو یور ٹیسٹ کے مطابق شامل کیجئے گا زیادہ نمک شامل مت کیجئے گا کیونکہ آگے آگے جا کے یہ دیفرنٹ قسم کا روست ہونے والا ہے اور نمک جائے گا اور انگریڈینٹس کے ساتھ بھی تو اس لیے آپ نے سٹارٹنگ میں ہی نمک کم شامل کرنا ہے تاکہ روست میں نمک زیادہ نہ ہو جائے اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے 5 سے 6 ٹیبل سپون بھر کر سرکے کا شامل کیجئے گا اور اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کریں آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے کہ اس کو سٹے دینا ہے 15 منٹ کے لیے آپ نے اسی طرح سے پڑے رہنے دیں فریج میں رکھیں پھر اس کے بعد 15 منٹ آپ نے اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے پھر دوبارہ سے آپ نے اس کو کور کر دینا ہے یہاں پر 15 to 15 منٹ ہو چکے تھے میں نے اس کا سائیڈ چینج کر دی تھی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس تک کتنا گندہ بانی نکلا ہے اب یہاں پر ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کہ ڈیفرنٹ قسم کا روست ہونے جا رہے ہیں تو سٹیپ بے سٹیپ آپ نے پوری ریسپی پلیز ووچ کرنی ہے تاکہ آپ کا جو روست ہے میرے سے بھی زبردست بن کر ریڈی ہو یہاں پر آپ نے ایک ایک پیس اٹھانا ہے اور اسی طرح سے آپ نے کڑاہی میں پین میں جو آپ کے پاس ہو وہ اس میں اسی طرح سے آپ نے رکھ دینا ہے اور آپ نے میڈیم تو سلو فلیم بلکل ہونی چاہیے یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں الحمدللہ کے روست نے اپنا تھوڑا سا جو پانی ہے وہ چھوڑ دیا ہے اور یہاں پر الحمدللہ جو ہمارا چیکن ہے اب وہ ڈن ہو کر ریڈی ہے آپ نے اس کو نکال لینا ہے بلکل سلو فلیم پہ یہ سارا پروسیس کیجئے گا تاکہ آپ کا چیکن اچھی طرح سے ٹینڈر بھی ہو جائے اور جلے بھی نہ اب ہم آئیں گے اس روست کی سیکنڈ سٹیپ کی طرف ہاں جی کیونکہ یہ بلکل ڈیفرن اور یونیک قسم کا روست ہے انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی پرانے روستوں سے بلکل ہٹ کے یہ نئی روست کی ریسپی ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اس لئے میں نے سٹارٹنگ میں کہا تھا کہ نمک آپ نے کم شامل کرنا ہے اب اس کے سیکنڈ سٹیپ میں جب ہم نے یہاں پر آلو بوائل کیے ہیں اچھی طرح سے میشر کی مدد سے اس کو میش کیا ہے اس میں آپ نے ڈالنا ہے حسب ضرورت نمک اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ نمک شامل کریں گے اور اس میں ہاف ٹی سپون کے قریب میں نے کالی مرچو کا پاورڈر شامل کیا ہے اور اس میں مزید کوئی چیز شامل نہیں ہوگی اور یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے ان چیزوں کو بھی آپ نے سٹے دینا ہے فریج میں رکھ دیجئے گا اب اس کے تھرڈ سٹیپ کی طرف آئیں گے ہم یہاں پر ایک کپ کے قریب میں نے لیا ہے بیسن اس میں جائے گی ون ٹی سپون بھر کر کسوری میتی ون ٹی بل سپون بھر کر دھڑا مرچ جائے گی اور نمک اور تکہ مسالہ میں شامل کروں گی اگر آپ کے پاس تکہ مسالہ نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ چارٹ مسالہ بھی شامل کر سکتے ہیں تکہ مسالے کی ریسپی آپ کو ایزیلی میرے چینل پر جائیں گے انشاءاللہ مل جائے گی یہاں پر کیا کریں گے کہ پانی آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کرنا ہے بلکل لیکوڈی بیٹر نہ ہو آپ کو اس کی میں کنسسٹینسی بھی چیک کراؤں گی آپ نے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے یہاں پر آپ اس کی لک چیک کر سکتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک عدد انڈا اس میں شامل کرنا ہے انڈا ضرور شامل کیجئے گا اس سے ٹیسٹ بھی بہت زبردست اس روست کا بن کے اور زیادہ نکلے گا انشاءاللہ یہ روست آپ کے جب کھر والے ٹرائے کریں گے وہ آپ کو دوبارہ سے کہیں گے کہ آپ اس ریسپی کو دوبارہ سے بنائیں انشاءاللہ جب بھی آپ روست بنائیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ قسم کا روست ضرور ٹرائے کیا کریں ایک ہی روست کھا کھا کے انسان ویسے بھی تنگ ہو جاتا ہے اور اپنی فیملی کے لیے کوشش کیا کریں اچھی سے اچھی ساف ستری ہاتھوں سے چیز بنائیں نہ کہ باہر سے خرید کے لائیں اب یہاں پر ہم کیا کریں گے کہ اسی طرح سے روست کو پکڑیں گے کیونکہ آج کے روست میں ٹری ان ون کا مزا آنے والا ہے اور یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آلو کی جو کوٹنگ ہے اس کے اوپر آپ نے اس طرح سے کر دیئے جتنی کوٹنگ ہوتی ہے اگر تھوڑی بھی ہو زیادہ بھی ہو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے ٹیسٹ اس کا ویسے بھی بہت اچھا آئے گا اب یہاں پر جیسے ہی یہ کوٹ ہوتا ہے تو آپ نے ان ساروں کو اسی طرح سے چکن کو کوٹ کرنا ہے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو تھوڑی دیر فریز میں سٹے دیجئے گا یہاں پر میں نے فریز میں سٹے دیا تھا اب آپ نے بیسن کا بیٹر بنائے ہے اس میں سے ایک ایک کر کے نکال دے جائیں اور پلیٹ میں آپ نے رکھتے جانا ہے تاکہ جو ایکسٹرا یہاں پر اس کے اوپر بیسن ہوگا وہ خود بہت نکل جائے گا ٹھیک ہے آج کی ریسپی سٹیپ بیسٹ ہے پلیز ووچ کریں اور اس کو بنائیں اور انجوائے کریں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ریسپی آپ تک سب سے پہلے پہنچیں یہاں پر ہمارے روست کے اتنی فرمائش تھی کہ میرا فرسٹ بیش تو پہلے ہی فرائی ہو کے جا چکا ہے سب نے بہت خوشی سے انجوائے کیا ہے اب یہاں پر جب میں فرائی کر رہی ہوں تو اب یہ آپ اس کی لک چیک کر سکتے ہیں آپ نے اس کو اچھا سا فرائی کیجئے گا اچھا سا اس کو آپ نے گولڈن براؤن کلر دیجئے گا لائٹ کلر بلکل نہ دیجئے گا یہ اندر سے بلکل جوسی اور اوپر سے کرنچی اور جو اس کے اندر آلو کا فلیور آئے گا بلکل فرنچ فرائیز کی طرح ساتھ اس کے ٹیسٹ اس کا ڈیویلپ ہوگا آپ کو بہت ہی یہ روست انشاءاللہ یہ جو ریسپی ہے روست کی بہت پسند آئے گی اور جب بھی آپ یہ ٹرائے کریں کمنٹ بوکس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ آپ نے اس روست کو ٹرائے کیا کہ نہیں کیا یا اگر میرے سے پہلے بھی آپ کو یہ ریسپی کا پتہ ہے تو پھر آپ کو ضرور اس کا ٹیسٹ کا پتہ ہوگا کہ یہ بہت ہی لا جواب اس کا ٹیسٹ بن کر نکلتا ہے انشاءاللہ یہ روست آپ ٹرائے کریں گے تو مجھے میرے کھر والوں کو ہمارے بچوں کو کمانے والوں کو ضرور دعاوں میں شامل کیا کریں میری یہی خواہش ہے کہ میں روز پر روز آپ کے لئے اچھی سے اچھی ریسپی لے کیا ہوں اور آپ میرے سے بھی اچھا اس کو بنایں انشاءاللہ یہاں پر آپ اس کے لک چیک کر سکتے ہیں جیسے ہی ایک سائٹ آپ کی اچھی طرح سے کوک ہو آپ نے سائٹ کو چینج کرنا ہے پھر اس کے بعد جو بھی کلر آپ کو پسند ہو اپنے مطابق آپ اس کو وہ کلر دے دیجئے گا مجھے تھوڑا سا ڈاک کلر پسند ہے اس لیے میں اس کو تھوڑا سا براؤنش شیڈ میں دوں گی یہ زبردستہ کرنچی فلیور بھی لے کے آئے گا آپ کو میری ریسپی پسند آ رہی ہے تو پلیز زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں اپنی فیملی میمبرز کے ساتھ اپنے فرنڈز فیلوز کے ساتھ تاکہ وہ میرے سے بھی اچھی ریسپی کو ٹرائے کریں ہاتھوں کو احتیاط سے بچا کر جب بھی کوئی چیز ٹرائے کریں تو آپ نے اوئل یا گھی میں شامل کریں تاکہ آپ کے ہاتھ چلیں یہاں پر آپ اس کی لوگ چیک کر سکتے ہیں جو میں نے پہلا بیش ٹالا تھا وہ الحمدللہ ہمارا کافی حد تک ڈن ہو چکا ہے یہاں پر میں اس کی اب لوگ چیک بھی کراؤں گی آپ کو لیک کی کہ یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ بہت اچھی اس کی خوشبو آ رہی ہے تو آج کی اس ٹرائے کریں اور مجھے ضرور بتائیں اس کو انجوائے کریں میونس کے ساتھ کیچپ کے ساتھ رائیتے کے ساتھ جو آپ کا دل کرے جو آپ کے بچوں کو پسند ہو آپ نے اس کے مطابق تمام کی تمام چیزوں کو کریں انجوائے اپنے بچوں کو لنچ بوکس میں بھی بنا کے دے سکتے ہیں مہمان آئے تو ایک دن پہلے آپ نے اسی طرح سے میرینیٹ کرنا ہے اور اس کو آپ نے بس بیسن جو بیٹر ہے اس میں ڈپ کریں اور فرائی کریں انجوائے کریں زبردست خوش رکھئے گا دعاوں میں شامل کریں مجھے میرے گھر والوں کو ہمارے کمانے والوں کو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسی طرح خوش اور عباد رکھیں ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ